موسیقی بنیاد پر ایسن اقبال صاحب جو سیکٹری جنرل ہے ان کو عدائد کی تھی کہ جناب ان کو شوک آز نوٹس جاری کر دیں لیکن ایسن اقبال صاحب نے نواز شریف صاحب کے کہنے پر اس شوک آز نوٹس کو رکا ہوا تھا جس کے بعد شباز شریف صاحب نے براہ راست بات کی نواز شریف صاحب سے اور ان سے کہا کہ جناب اگر یہ شوک آز نوٹس جاری نہیں ہوگا تو پارٹی کے اندر جو تقسیم ہے اس کا تاثر اور زیادہ گیرہ ہو جائے گا بلکہ جو پارٹی رہنما ہے جن کے اوپر اس انٹرویو میں جوید لطیف صاحب نے جن کو سائنمنٹ پر ہونے کا سے اس کو جوڑا تھا کنیکٹ کیا تھا ان کی طرف سے بھی رد عمل آئے گا لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو اگر آپ اس کو دبانا بھی چاہتے ہیں تب بھی اس پر آپ کو ایک شوک آز نوٹس جاری کرنا پڑے گا جس پر نواز شریف صاحب نے ایسن اقبال صاحب کو ہدایت کی اور ایسن اقبال صاحب نے وہ نوٹس جوید لطیف صاحب کو جاری کر دیا لیکن آج شام تک وہ نوٹس ابھی تک جوید لطیف صاحب کو موصول نہیں ہوا تھا میڈیا پر موجود ہے اس کے علاوہ مختلف جگہ پر موجود ہے اور خود جوید لطیف صاحب سے جب اس حوالے سے بات کی گئی تو جوید لطیف صاحب کا یہ کہنا تھا انہوں نے بڑے بنگل الفاظ میں دو تین باتیں کی ہیں کیونکہ آج انہوں نے سارا دن ہی مختلف ٹی وی چینلز نے ان کو اپنے ساتھ انگیج رکھا صبح ان کا جیو پاکستان کے اندر انٹریکشن وہ جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے جو باتیں کی ہیں میں اس بات پر قائم ہوں اور خاص طور پر ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ نواز شریف صاحب اسی سال وطن واپس آئیں گے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس بات پر قائم ہوں کہ نواز شریف صاحب نومبر یا دسمبر میں پاکستان واپس آئیں گے ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کو یہ اطلاع کس نے دی اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ باقی لوگ جو مرضی بات کریں میں اپنی طرف سے آپ کو جو صاف ستری انفرمیشن دے رہا ہوں جو کلارٹی کے ساتھ بات بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ نواز شری چینلز کو انہوں نے انٹریویو دیئے مختلف انکرز کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی مختلف بلٹنز کے اندر وہ آئے آج چکے ان کا ہی ایشو ہے بہت زیادہ جو چل رہا ہے تو اس کے اندر انہوں نے دو تین باتیں بتائی ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جو شو کاؤس نوٹرز جو مجھے جاری ہوا اور جس بنیاد پر جاری ہوا یعنی انہوں نے جو انٹریو دیا تھا سما کو جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے پانچے لیڈرز ا ایسے ہیں جو کسی کی اسائنمنٹ پر ہیں اور جن لوگوں کی وہ اسائنمنٹ پر ہیں وہ لوگ جمہوریت پر اور آئینی داروں پر یقین نہیں رکھتے لہٰذا جب جب مسلم لیگ نون اپنی بات کو آگے بڑھاتی ہے اپنے بیانیوں کو آگے بڑھاتی ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی شخصیت سامنے آتی ہے اور سامنے آنے کے بعد ایک بالکل مخالفانہ بات کر کے مفامت کی بات کر کے اس بیانیوں کو نقصان بنچاتی ہے اور یقینی طور پر یہ تمام لوگ اسائنمنٹ پر ہیں اب جب یہ بات سام پر معاملہ شروع ہو جاتا ہے اچھا یہ جو جوید لطیف صاحب نے جو کہا کہ آج جو انہوں نے بات کیا انہوں نے کہا جی میں اس کا مفصل جواب دوں گا یعنی یہ جو الزامات جو میں نے ابھی آپ کو دہرائیں ہیں ان الزامات کا میں آپ کو بڑا تفصیل سے جواب دوں گا لیکن اس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ نواز شریف صاحب سے رابطہ کروں گا نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لوں گا اور نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لے کر یہ جواب میں اس کو پارٹی کو دوں گا کیونکہ ا اگر میں نے ویسے ہی جواب دے دیا تو پھر پارٹی کے اندر اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی میں پارٹی کو اور زیادہ پرابلم میں شکار نہیں دیکھنا چاہتا ہے البتہ انہوں نے واضح طور پر اشارہ کیا دو شخصیات کی طرف ایک شخصیت ہے رانہ تنویر صاحب اور دوسری شخصیت ہے خاجہ عاصف صاحب انہوں نے ان دونوں کی طرف بڑے واضح انداز میں اشارہ کیا کہ یہ دو اسی لسٹ میں شامل ہیں جس لسٹ کا انہوں نے ذکر کیا تھا اور انہوں نے کہا یہ شوک از نوٹس کونسی بات ہے اگر نوازشف صاحب حکم کریں تو میں اگلے ہی سیکنڈ اپنی قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی دست بردار ہونے کو تیار ہوں مسلم لیگ نون کے اندر یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ اس وقت خاصی اس کو پر لے دے ہو رہی ہے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ خاصی حد تک آگے بڑھ گیا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس یہ جو سیسی ٹرن ہے مسلم لیگ نون میں اس کے اندر اب شاید کچھ کمی آئی گی اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ آج سیال کورٹ کے اندر خاجہ آسف صاحب کے گھر میں ایک انہوں نے ورکرز کنوینشن کیا تھا اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے انہوں نے ایک تقریب رکی تھی جو ابھی ریسنٹلی کانٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز جیتے تھے سیال کورٹ سے لہٰذا اس تقریب کے اندر شرکت کی ہے ایسین اقبال صاحب نے رانہ سناولہ صاحب نے ساز رفیق صاحب نے خاجہ صرف تو ہوسٹ تھے اس کے اور شباز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب کا وہاں پر جانا اور اپنے ساتھ ان تمام شخص حصیات کو لے کے جانا ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہاں پر شباز شریف صاحب نے چند باتیں کی ہیں اپنے خطاب کے اندر جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہیں کیونکہ ایک تو انہوں نے پارٹی کے اندر کسی قسم کی تقسیم کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی البتہ انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ کنٹونمنٹ وہ جگہ ہے یہ بڑا دلچسپ جملہ ہے اور آپ اس کو سن کے یقینی طور پر مح یہاں پر پی ٹی آئی کی پیدائش ہوئی یعنی کنٹونمنٹ پی ٹی آئی کی جنم بھومی ہے اور اسی کنٹونمنٹ میں پی ٹی آئی کی سیاسی موت واقعہ ہوئی یہ ان کا اب یہ کنٹونمنٹ سے مراد ان کی کیا ہے اور کیوں انہوں نے یہ بات کی یہ مجھے نہیں اس بات کی سمجھ لیکن انہوں نے کنٹونمنٹ کو اس کے ساتھ لنک ضرور کیا دوسری بات انہوں نے بہت امپورٹنٹ کی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ابھی تک کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر ملک بھر کے اندر اس الیکشن کے اندر کسی بھی جگہ پر کسی قسم کی مداخلت کا کوئی ثبوت نہیں ملا نہ ہی کوئی اشارہ ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اگلے الیکشنز اسی طریقے سے صاف اور شفاف ہوں گے تو اس کے نتائج سب تسلیم کریں گے جیسے پی ٹی آئی نے بھی نتائج کو تسلیم کیا آزاد لوگوں نے بھی نتائج کو تسلیم کیا باقی تمام جماعتیں جو جو جہاں جہاں پر جیتی ہے انہوں نے ان نتائج کو تسلیم کیا لہذا الیکشنز کو اسی پیٹرن پر ہونا چاہیے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے پیچھے نہیں اٹھیں گے ہم صاف اور شفاف الیکشنز چاہتے ہیں جھڑلو اگر اگلی مرتبہ پھیڑنے کی کوشش کی گئی تو وہ خاصی ناکامی ہوگی اور اگلا الیکشن نون لیکہ ہوگا شفاف انتخابات کرانا ہوں گے اس برد جھڑلو نہیں چلے گا پھر انہوں نے ایک تانہ بھی دے دیا شباشی صاحب آپ کو پتہ ہے جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تب وہ تھوڑا بہت تانہ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب بھی میں انہیں جادو ٹونا کہتا ہوں ڈبا پیر کہتا ہوں تو نراض ہو جاتے ہیں پاکستان کی میشت کی اس بربادی کو دیکھ کر میں اور کیا کروں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو صورتحال ہے اس وقت یعنی یہ جو منظر نامہ ہمارے سامنے ڈیولپ ہو رہا خاص طور پر مسلم لیگ نون کا اور مسلم لیگ نون نے اب جس طریقے سے اپنی الیکشن کی سٹیٹیجی کو ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مستقبل قریب کے اندر مسلم لیگ نون کے اندر یہ جو شین اور نون کی جو کشم کشتی یہ ختم ہو جائے گی کیونکہ آج اس جگہ پر یعنی سیالکورٹ کے اندر تمام جو شرقہ موجود تھے انہوں نے برملہ اس بات کا اظہار کیا اور خاجہ آصف صاحب نے بھی برملہ اس بات کا اظہار کیا کہ جناب قائد ہمارا ایک ہی ہے اور وہ قائد ہے نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے ہٹ کر کوئی اور قبول نہیں ہے نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں شباز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں ہم ان کے کارکن ہیں اور ہم ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ ان کے پرچم تلے ہم اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے ہاں البتہ یہ جو راستہ کونسلز جد و جہد کا اختیار کرنا ہے اس پر بات ہو سکتی ہے اچھا شباز شریف صاحب نے ایک قصہ بھی سنایا اور وہ قصہ ہے خواجہ آصف صاحب کے متعلق اور خواجہ آصف صاحب کیونکہ شباز شریف صاحب کے خاصے دوست ہیں تو جب شباز شریف صاحب اپنی تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا خواجہ آصف صاحب سے کہ خواجہ آصف صاحب آپ جیل کب آئے تھے خواجہ آصف صاحب بھول گیا ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں کب جیل آیا اور انہوں نے کہا جی میں جنوری میں جیل گیا تو شباز شریف صاحب کہتے ہیں یار آپ کو یاد نہیں ہے میں بھی اس وقت جیل میں تھا اور اسی جیل میں تھا جس جیل میں آپ کو لایا گیا تھا تو یہ جنوری نہیں یہ دسمبر کی بات ہے آپ جیل جب گئے ہیں آپ جانے بھول گیا آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کون سے مہینے میں گئے تھے خیر جو شباہ شریف صاحب نے واقعہ سنایا وہ کچھ یہ تھا کہ جب خاجہ آصف صاحب کو جیل لایا گیا تو اس وقت یقینی طور پر موسم سرما تھی دسمبر تھی شدید سردی تھی اور شباہ شریف صاحب کہتے ہیں کہ انہیں جیل حکام نے بتایا کہ اوپر سے سخت آرڈر ہیں یعنی حکومت کی طرح سے سخت آرڈر ہیں کہ خاجہ صاحب کو بھی اچھا خاصا رگڑا لگانا ہے لہٰذا آج خاجہ صاحب کو اتنی شدید سردی میں زمین پر سلایا جائے گا اور زمین پر نہ کوئی چادر نہ کوئی گدہ اور اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی ان کو ننگی زمین کے اوپر سلایا جائے گا تاکہ ان کو یہ تھنڈ سے سیکھ لگے تو شباہ شریف صاحب کہتے ہیں کہ سب کو معلوم ہے کہ میری کمر کا مسئلہ ہے میں گرم پانی ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں تو وہ ربڑ کی بوتلیں نہیں ہوتی جس کے اندر گرم پانی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں وہ میرے پاس دو پڑی ہوئیں تھیں تو میں نے ایک بوتل کے اندر گرم پانی ڈلوا کر اور کسی بندے سے جیل کے عملے سے ریکویسٹ کی کہ یار یہ ذرا خاجہ عاصف صاحب تک مہنچا دو وہ بھی بزرگ آدمی ہے یہ نہ ہو کہ ان کی پسلیاں ہی تھر جائیں اور کوئی اور بیماری لگ جائے انہیں تو یہ ان کو گرم پانی پہنچاؤ تاکہ وہ کم از کم کچھ سردی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیل میں ہمارے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھا گیا اور اگر ہم اب بھی اپنے آپ کو ایک دوسرے کا ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کلیرٹی اور کلیرٹی ہو کے نہیں دے رہی کیونکہ کلیرٹی دینی ہے نواز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب کی جو کلیرٹی واضح طور پر جو ان کا بیان ہے وہ اس طرف نہیں آ رہا اور اگر آ بھی رہا ہے تو جو دوسرا گروپ ہے اس کو اس طریقے سے اون بھی نہیں کر رہا اور اس کو ریسپروکیٹ بھی نکارا جس کی وجہ سے یہ ایک کیفیت تاری ہے لیکن یہ جو کیفیت جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں یہ جو اختلاف ہے یہ صرف اوپر والی لیول پر ہے قائدین کے اندر ہے ایم این ایس کے اندر ہے ایم پی ایس کے اندر ہے پیپل اٹ لارج ورکرز اٹ لارج ووٹرز اٹ لارج کے اندر مسلم لیگ نون کے اس موقف کے اوپر اس بیانیے کے اوپر کے ووٹ کو عزت دو پر میرا نہیں خیال کے کسی قسم کا کوئی اختلاف پایا جاتا ہے ہاں باقی لوگ اس پر بیش ہے کہ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن بات ٹھیک ہے آئین کی حکمرانی اور سیول حکومت کی بالا دستی اور اس کے لیے ضروری ہے انچور کرنا ہے کہ آپ نے آپ کا جو ووٹ ہے وہ اسی بیلٹ باکس میں جائے گا اور اسی پارٹی کو جائے گا اسی امیدوار کو جائے گا جس کو آپ نے گنا ہے اور پاکستان میں ووٹ کے ذریعے جو حکومت قائم ہوگی اس کی عزت کرنا بہت ضروری ہے اور یہ ہے وہ مخمسہ جس وقت جس کو اس وقت ہمیں آہ اڈریس کرنا ہے اور اس سے باہر نکلنا ہے کیونکہ اگر اب ہم نے اس میں تخیر کی تو اس سے اچھا خاصہ نقصان ہوگا اپنی رائے کا ضرور زار کیجئے آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ